اسلام علیکم معزیز ناظرین شانیوز میں اب تمام کا استقبال ہے شالی بندہ پی ایس لیمٹس میں 3 اپریل 2021 کو تہمینہ سعید نامی خاتون عمر 40 سالہ پیشے سے لیکچرہ رہے اور شالی بندہ شاغذ ہوتل کے پاس رہنے والی اس خاتون نے سونے کی زیورات چوری ہونے کی شکرہ درج کروائی تھی وہ 3 اپریل دو پہل دو بچ کا 30 منٹ پر اپنے پرانے سونے کے زیورات جس میں 3 لاکیٹ، 3 ٹاپس، 1 چین شامینہ جن کی جملہ مالیت 4 طولہ ہے وہ ایک آٹو میں سوار ہوئے اور کچھ فاصلے پر اور 3 خواتین بھی اس میں سوار ہوں گئی کوئی دور جانے پر اس خاتون نے دیکھا کہ اس کا لال کلر کا پرز غائب ہے جس میں یہ تمام زیورات موجود تھے 3 اپریل سے شالی بندہ پی ایس کے ڈی آئی منور شریف اور ان کے 3 افسر لگاتار اس کیس کی چھانبین کر رہے تھے اسی سنسلے میں 3 خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 عورتیں مہاراشترہ سے تعلق رکھتی ہیں مگر فی الحال سیکندر آباد مانگور بستی میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں ان 3وں کے نام ہیں روپا، اوشا، اوما یہ 3وں مل کر آسانی کے ساتھ معصوم لوگوں کو لوتتے ہیں ہیدر آباد کمیشنر آف پولیس سیری انجینی کمار آئی پی ایس نے تمام افسر اس کو مبارک بات دی سوزون ڈی سی پی گجرہ بھوپل آئی پی ایس نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تمام تفصیلت بتائی ہمارے نمائندہ ریپورٹر محمد سمیر کی شاہ نیوز کے لیے خصوصی ریپورٹ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے شاہ نیوز نیٹورک کو یوٹیوب پر لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تشلے آفتے اپریل تین تاریخ کو شالی بندہ پولیس سٹیشن لیمیٹس میں ایک اٹینشن ڈیورسین کا چھوڑی ہوا ایک لیڈی آٹو میں جا رہی تھی ان کے ساتھ تین اور لیڈیس آکے اس پہ ساتھ بیٹھ گئے اور اس پہ اوپر گر کے اس کا چیڑ چاڑ کر کے وہ بیچ میں اتر گئے وہ لیڈی باد میں دیکھنے سے اس کا جو سونے کا آرنمنٹس ہے وہ اس کا میسنگ ہوا یہ پتا چلا کہ یہ لیڈیس اس کو اٹینشن ڈیورسین کر کے چھوڑی کئے شالی بندہ پولیس سٹیشن کا ڈیٹیکٹیوڈ انسپیکٹر منوار شریف اور ان کے ٹیم اس دن سے لگے رہے اس کیس میں پکڑنے کے لیے اور اس میں تین لیڈیس کو ارسٹ کے تینوں مہاراشتہ سے آئے پورے کہ مانگر بستی سگندر آواز میں رہنے والے ایسا ہی چوریاں کر کے آج کل وہ کرتے رہے اور اس کے اوپر پہلے دو دو کیسے سے اور پورے کا پورا پروپرٹی بھی ریکاور ہوا اور اس کیس میں جو ایکٹیو پارٹ ہے ان کا ہمارا سالی بندہ ڈیٹیکٹی انسپیکٹر منوار شریف اور اس کا ٹیم کرائیم سٹاف شکبت اللہ کانسٹیبل شریقان کانسٹیبل مجھے کمار کانسٹیبل اور سپرویز کرنے میں ایسی پی ماجید صاحب کا بھی بہت انٹو کانٹریپوزیشن رہا ہے ان ساتھ کے لیے ہماری کمیسٹر پولیس سانجلی کمار صاحب کے طرف سے سب کو کانگریزلیٹ کر رہے اور ایک ابھی ماملہ بھی چل رہا ہے کرونا آپ پھر سے واپس آگے اور کیس روز کا روز بڑھتا جا رہا ہے اور جو فرسٹ فیس تھا لاسٹ یر مارچ میں یہ لاکڈاؤن شروع ہوا اور پیک ہماری سب سے زیادہ کیسس آئے اس ٹائم پہ اور اب جب ہم اس سال ابھی دیکھ رہے ہیں دو ہفتے تین ہفتے میں اس پیک سے بھی زیادہ کیسس ابھی ایک دن سے آگے اور یہ مصیبت زیادہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس لیے سب لوگوں کے لیے ہماری ہماری گزارش ہے کہ سب لوگ ماسک پہنے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں سینٹیزر یوز کریں اور اب پچھلی سال کا اور اس سال کا فرق ہے کہ ابھی ویکسین میں ہماری آگے سب لوگوں کو ہماری طرف سے گزارش ہے کہ ویکسین لے لے سب لوگ لے سکتے ہیں ایکسپٹ جن کو میڈیکلی انفیٹ کرا دیگا آپ سے اپنے آپ کو انفیٹ نہیں کرا دیجئے ڈاکٹر اگر بولے آپ سے کہ آپ نہیں لے سکتے تب ہی آپ نہیں لے سکتے یہ تو سب لوگ لے سکتے اس میں بہت توڑی سی سائیڈ ایفیکٹس ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ویکسین لیا ان کو بہت لوگوں کو نہیں آ رہا اور ان کو آیا تو بھی بہت ہلکے سیمٹم سے وہ ڈکل جا رہا ہے اور ہماری پولیس سٹاپ سے پولیس آفیسر سے ان سب کو جلدی سے لے جلدی یہ ویکسین لے لے ان کے لئے اویلبل کیا گیا فرینٹ لائن واریرز پولیس میڈیکل سٹاپ سب کو ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ لینے کا ہے جو بھی فرسٹ دوست لیے اور سیکنڈ دوست نہیں لیے وہ بھی آ گیا کے یہ دوست لے لے اور کرونا پہ ہم اس پر وکٹری پانے کے لئے ہم سب مل کے کام کرنے کے لئے تینکیو